مرادلانی اسلام احمد مصطفیٰ وعلى آلہ وآصحابہ وسلم تسلیم کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ دبارک و تعالی اس عاجز کو معلہ آلسیت عافیت کاملا عاجلا دائما اور حق بات میان کر لیگی توفید عطا فرمائیں آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفید عطا فرمائیں تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادات زیارات خیرات منلول و مقبول فرمائیں یہ شہر اللہ المحرم ہے محرم کے مہینے کے بڑی ہی مناقب ہیں فضائل ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس محینے کو حضور نے فرمایا کہ شہر اللہ اللہ کا مہین ہے حالانکہ سب مہینے اللہ کی لیکن جب نسبت کی جاتی ہے جیسے بیت اللہ تو نسبت سے اس کی شان بڑھ گئی جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنے کو فرمایا نا قتاللہ تو نسبت سے عظمت بڑھ جاتی ہے تو ایک عظمت تو اس کی یہ ہے کہ اس کا شہر اللہ اللہ محرم کہاں اور دوسری فضائلت اس کی یہ ہے کہ اس میں یوم آشورہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم آشورہ کا روزہ لکھا آپ نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ اس دن یہودی لوگ جو ہیں بڑی پابندی شہر روزہ لکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیمہ تسو مونہ اس دن کیوں روزہ لکھتے انہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی دن ہے کہ انجل اللہ موسی وغرق فرعون معجرود کہ اسی دن اللہ نے موسی علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ نجات دی فرعون اسی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن 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 احق احق بیموسی منکم ہم تو زیادہ حق دار تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھا یوم آشورہ کا اور حکم بھی دیا کے روزہ رکھا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یوم آشورہ کا روزہ جو ہے ایک سال قبل کے گناہ بخشوا دیتا اس کے بعد پھر آپ نے حکم جاری فرمایا کہ خالف یہود یہودیوں کے مخالفت کرو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہودیوں کی اتباع بھی روزہ رکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ سومو یوم قبل اور یوم بعد اب جو آپ بھی روزہ رکھے یا تو ایک دن پہلے یعنی نو اور دس رکھے یا دس اور گیارہ رکھے لیکن اگر صرف دس کا روزہ بھی رکھے تب بھی جائے اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد نفلی روزوں کا سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ اس باہ مہینے اور اس کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ کے حکم سے سال کے مہینوں کی دیدات جو ہے وہ بارہ ہیں لیکن ان بارہ مہینوں چار مہین جو ہیں بڑے حرمت والے اور عزت والے قرآن پاک نے صرف یہ اجمالا فرما دیا کہ چار مہینے لیکن نام نہیں دی اور سارے قرآن کا یہی اس لوب ہے تا کہ لوگوں کو پتہ چرے کہ جیسے اللہ کی اطاع ضروری ہے محمد مصطفیٰ کی اطاع بھی جب تک وہ حضور کی اطاع نہیں کریں گے تو وہ اللہ کی اطاع نہیں کریں اب دیکھیں اللہ نے حکم دیا نماز پڑھ ہو لیکن تفسیر تو نہیں بتائی کہ مغرب کی تین نقاط پڑھیں اور شعبی چار پڑھیں تو حضور نے فرمایا اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ چار مہینے تین مہینے تو متباطی ہیں یعنی متباطر ہیں اور چوتھا مہینہ جو ہے رجع و موضل وہ رجع کا مہینہ تو اللہ نے قرآن میں بھی ان کو حرمت والا مہینہ کران دیا اور اسی طرح جب امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ضرورت سمجھی کہ اب اسلام بڑا وسیع ہو گیا ہے اور لوگوں کو بادشاہ وں کو گورنروں خط لکھے جاتے ہیں تو وہ لادمن تاریخ کا مطالبہ کرتے اور یہود و نصارہ کی تاریخ جو ہے وہ ملادی تاریخ ہے جیسے عیسیٰ پیدا ہو ہے یہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ دوہ لاس سونہ ہے تو آگے میم ہوتا یعنی میلادی یہ اصل میلاد کا مسئلہ جو ہے اس کا تعلق عیسائی سے نصارہ سے تو اب صحابہ سے مشرع لیا کہ ہم اپنی تاریخ اپتدا کب سے کریں تو بعض صحابہ نے فرمایا کہ اس دن سے کریں جس دن اللہ کا قرآن اترا ہے محمد افتفا اس دن آپ کو نبوت کا تاج پہنا آیا گی اور وحی اتری حضرت اللہ نے فرما ہے کہ بھی بات ٹھیک ہے بڑی عظمت بھی بات ہے لیکن قرآن ایک دفعہ تو نہیں اترا قرآن تو نجمن نجمن سورة سورة آیت آیت اترا ہے اور بیس سال میں اترا تو انہوں نے مشرع دیا کہ ہم بھی اپنے سال کی ابتدا جو ہے وہ حضرت کی میلاد سے کرتے ہیں جس دن حضرت میلاد ہو تو حضرت امر نے فرما کہ اس میں ہم نے سرانیوں کی اتوا کریں گے نجی انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ کی میلاد سے شروع کیا تو یہ دلیل جو ہے یہ مناسب نہیں آخر حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر جو محدث بھی تھے ملہم بھی تھے اب قریب بھی تھے انہیں فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ جس دن حضور پاک نے حجرت فرمای ہے نا ہم اس کی ابتدا وہاں سے کریں کیونکہ حجرت کے بعد ہی اسلام کو ترقی ملی حجرت کے بعد ہی تمام اسلام میں احکام آئے ہیں تمام احکام نماز ہے روضہ ہے حج ہے ذکات ہے انفال ہیں غنائم ہیں قساس ہیں حدود ہیں سب مدینہ میں آئے ہیں تو اسی پر اتفاق ہو گیا کہ مسلمانوں کے سال کی ابتدا جو ہے وہ معلوم سے عجرت سے شروع اور دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ کا نظام ہے گسلمانوں کا سال جب ختم ہوتا ہے تو حرمت کا مہینہ ہے کیونکہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں ذل قادہ ذل حجہ اور معلوم تو ذل حج پہ آہا سال ختم ہوا تو وہ بھی حرمت کا مہینہ اور آگے سال شروع ہوا تو محرم بھی حرمت کا مہینہ یہ عزاز صرف مسلمانوں کو ملا اور اللہ دبارک و تعالیٰ وست میں رجب رکھ دیا حرمت کا مہینہ اور رمضان رکھ دیا قرآن کا مہینہ یہ عظمت جو ہے صرف مسلمانوں کو ملی اور کسی مذہب والوں کو نہیں تو آپ محرم کے مہینے میں ہیں اور اگر اللہ نے آپ مکہ مقربہ میں اور مدینہ منفضہ میں رہنے کا موقع دیا ہے تو آپ کوشش کریں صرف نو اور دس پہ نبر زیادہ نفری روزے رکھیں باقی یہ جو شیعہ کا محرم میں جلوس نکال نا یا ماتم کرنا یا تازیہ نکال نا یہ بدعات ہیں ان کا اسلام سے کوئی تن ہوئے بلکہ اللہ کے پیغمبر نے ان کی لوں سے منع کیا ہے فرمایا کہ من لبس سودا جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے وَزَرَبَ پہنے کی اجازت نہیں کسی کی رضی اللہ تعالی عنہ ما سے ہے کیونکہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی توفیق سے الحمد اللہ سمع الحمد اللہ کہ ہم نے خلفاء راشدین کے بارے میں اپنے دروس میں علم کر دیا اور حضرت علی کے بعد خلافت حضرت حسن کی ہے رضی اللہ عدود صلی اللہ علیہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت علی من حاج نبوت یعنی اس کا مقام اور طریقہ وہی ہوگا جو نبوت کا ہے بلکہ جو نبوت کے کام بچ گئے وہ اسی میں تکبیل پہنے گے وہ صرف تیس سال اس کے بعد پھر بادشاہت کا زمانہ آ جائے اور بادشاہوں میں پھر اچھے بھی آئیں گے اور برے بھی لیکن خلافت اللہ من حاج نبوت جو ہے ان میں تو وہ صحابہ کا زمانہ ہے جو دور خیل کرون کرنی سم اللہ جل کرنی اور تیس سال کی خلافت جو ہے وہ حضرت حسن پہ ختم ہوتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ و اللہ تو انشاءاللہ اگر زندگی نہیں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بیان ہوگا اور پرسوں سے پھر انشاءاللہ درست شروع ہو جائے گا تقریر ختم کیونکہ آپ اللہ کے شکر سے بہت زیادہ وقت ہو گیا اللہ کی رحمت سے سیدنا حسن جو ہیں ہر لحاظ سے والد کے لحاظ سے دیکھیں تو والد سیدنا علی ہے جو نجیم الطرفین ہیں عبر عم النبی المصطفی ہیں سابقون فی الاسلام ہیں اور بدلن من ابتاد الاسلام ہیں اور جن کو یہ شرف ملا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یا علی لا یبغز کا الا منافق ولا یحب کا الا مؤمن تیرے ساتھ بغض جو رکھے گا وہ منافق ہوگا اور تیرے ساتھ محبت جو رکھے گا وہ مؤمن ہوگا یہ شان حضرت علی تھی اور یہ شان حضرت علی رضی اللہ تار نو کی تھی جن کو سرکار دع عالم میں اپنی سب سے پیاری سب سے چھوٹی بیٹی سید فاطب تدہرہ کر اتنا دیا اور یہ بھی فرما کہ ما تزوجت من نسائی ولا تزوجت بناتی الا بے وحی من اللہ میں نے جو شادیاں کی ہیں وہ بھی اللہ کا واہ ہے اور میں نے اپنی بیٹی وں کی جہاں جہاں شادی کی ہے وہ بھی اللہ کا ہو تو عام کی بی بی جو ہے اور حسنین کی والدہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ تزہرہ اور ان کا مقاب یہ ہے کہ فرمائے فاطمہ تو بزع تل من من احب بہا فقد احب بلی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا جو اس سے محبت کرے اسے میرے ساتھ محبت کی اور جو فاطمہ سے مغض رکھے اسے میرے ساتھ بہنگ اور یہ فاطمہ تھی بخاری شریف کی حدیث میں ہے سیدہ آئیشہ فرماتی ہے فرماتی ہے کہ مات خفی مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری بخاری روایت میں ہے کہ بی بی اس میں راضی ہو کہ تم جنت کی اور تم کی سرطان ہو اور یہ مقام بھی صرف سیدہ فاطمہ زہران کو ملا کہ جب حضور ان کے گھر میں تشریف لے جاتے بی بی فاطمہ کھڑی ہو جاتے اور اگر بی بی فاطمہ حضور کے گھر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ کسی کے لئے کھڑا ہو منا نہیں ہے حضور حضور جاتر کے بھی کھڑے ہوئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو متقبرین کی عادت ہے کہ وہ بیٹھے ہوں گے اور لوگ آگے کھڑے رہے یہ حرام ہے اور یہ بھی شریعت میں حرام ہے جس کے باقی اگر کسی کے لئے کسی اپنے محترم کے لئے اشتاز کے لئے اور اس میں کوئی تکبر کا مسئلہ بھی نہیں پیدا ہو تکبر وہاں اٹھنا جائز اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ جس کے لئے کھڑے ہوں تو سیدہ فادمہ زہرہ کے بارے میں ایک دفعہ بھی بھی ام الفضل نے خواب دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں نے خواب دیکھ رہے ہیں اور بڑا سخت خواب ہے آپ نے بھی بتاؤ نا کیا خواب ہے میں بیان کرتے ہوئے بھی ڈڑھتی ہوں میری نیند کھل گئی اور میں پریشان ہوں آپ نے فرمائے ام الفضل مبالک یہ تو بڑا اچھا خواب ہے یہ تو بڑا مبالک خواب ہے کیسے ہرنگا کہ بی بی فاطمہ حاملہ ہے اس سے اللہ بچہ دے گا وہ تیری عوض میں بلوش پائے گا وہ میری جگر گر ٹکڑا نہیں فاطمہ تو اس سے جو بچہ ہوا گویا مجھ سے کٹا گیا تو ام الفضل کو بڑی خوشی ہوئی اور سب سے پہلا بچے جو ہیں وہ حضرت حسن ہیں اور دونوں شہزادوں میں صرف ایک سال کا فرق ہے تین ہجری کو حضرت حسن پیدا ہوئے اور چار کو حضرت حسین پیدا ہوئے اس لئے یہ دونوں شہزادے برابر بیدر آتے تھے کیونکہ ایک سال کا فرق تھا اور اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت حسن کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے بخاری دین کے اندر روایت ہے حضرت ابو مقر رضی اللہ عنہ نے جا کہ حضرت حسن کو پکڑا اور کندے پہ بٹھایا اور فرمائے کہ شبیح بن نبی لا شبیح بن علی فرمائے حسن تم تو حضور محمد مصطفیٰ کی شکل ہو علی کی شکل تو نہیں ہو مصطفیٰ 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 ہماری علیہ سینے سینے سے لے پر تک حضور کی شکل تھے اور حضرت حسین جو سطر سے لے کر نیچے تک حضور کی شکل تھے اور اگر دون شہدادیں کٹھے کھڑے ہو جاتے تو حضور کی تصویب نہ رہا جائے رضی اللہ عنہما اور اسی طرح حضور ان دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں جماعت کے ساتھ حضرت حسن کہیں سے کھیلتے ہوئے اور حضور کی ایک امت پہ بیٹھ گئے فتالہ سجدہو حضور نے سجدہ بہت لمبا کیا حتیٰ کہ بعض صحابہ ڈر گئے کہ اللہ وعلم کوئی بات ہو گئی یا بہی آئی پھر جب حضور نے سجدہ سے اٹھایا تو صحابہ نے پوچھا انہیں کا اصل بات یہ تھی کہ میں جب سجدہ میں تھا حسن نے پشت پہ آگے بیٹھ ریا میں نے سجدہ لمبا کر دیا کہ چلو اس کی خوشی کے اندر کوئی خلل نہ پڑھا اور یہ گر نہ جائے میرے ہجرے سے اسی طرح صحیح حدیث میں ہے بخاری شیئر میں بھی ہے اور دیگر صحابہ میں بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور یہ دونوں بھائی آ رہے تھے اور ایک روایت میں ہے وَعَلَيْهِمَا حُلَّتٌ حَمَرَا سُرْخ رنگ کی کمی سے پہنے ہوئے تھے فَقَانَا يَعْثِرَانَ تو جب چل رہے تھے تو کبھی چلتے کبھی وہ کمی سے یہ لمبی تھی وہ پاؤں میں آ دی گرنے لگ جاتے پھر سیدھے ہوتے پھر چل پڑتے پھر گرنے لگ جاتے حضور نے خطبہ چھوڑ دیا بندھر میں حالانکہ خطبہ جو ہے وہ قرآن کے حکم میں ہے خطبے کے دوران میں بات کرنا منع ہے خطبے کے دوران میں دعا پہ آمین کہنا بھی بنا ہے خطبے کے دوران میں کوئی دوسرا بات کر رہا ہو تو اس کو بھی یہ کہنا منع ہے کہ چھپ کرو یعنی خطبہ اتنا اہم ہے لیکن حضور نے خطبہ چھوڑ دیا اور نیچے اٹھے اور دونوں کو اٹھا کے منبر پر اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا صدق اللہ اللہ نے صحت فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ مال اور اولاد جو ہے وہ آدمائش فتنے کے مراد فتنہ نہیں ہوتا فتنے کا لفظ جو ہے وہ کئی معنو میں استعمال فتنہ دو اشد من القتل فتنہ ممانی امتحان ملگت فتننا سلیمان وعلقائنا علا قرصیہ جسدر سنم علا تو حضور پاک نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے بعد اپنے بلخطبہ مکمل فرمایا اور اسی طرح ایک دن حضور بیٹھے ہیں صحابہ میں رضوان اللہ علیہم اجوائین کے حضرت حسن آئے آپ نے جب دیکھا حضرت حسن کو تو فرمایا یہ میرا بیٹا جو ہے نا سردار ہے لَعَلَّ اللَّهَ أَن يُسْلِحَوِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی میرے اس بیٹے کی وجہ سے دو بڑی جماعتیں اور دونوں مسلمانوں کی جماعتیں حضور نے کسی کو نعوذ باللہ کافر بھی کہا کہ ان دونوں کے درمیان سلو کرنے کا دریعہ جو ہے وہ حضرت حسن بنے گئے اور صدق رسول اللہ حضور نے سج کرنایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو جنگ چل رہی تھی جو جھگڑا چل رہا تھا حضرت علی کے وقت سے رضی اللہ علیہ وسلم اور جس میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت حسین سے مشورہ کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سلو کر لی اور خلافت کا سارے منور جیتا ہے وہ حضرت معاویہ کو ضبور کر لی تو اللہ نے وہ سلو کر لیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ کتنے بڑے سخی تھے کہ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے مہمان ہوئی تھے آپ کی کنیز جو ہے وہ کھانا لا رہی تھی اور عرب لوگ جو ہیں نا وہ بڑے بڑے قصہ بڑے بڑے پیالوں میں بیٹھ کے کھاتے ہیں ہماری طرح ہر کسی کی پلیٹ ڈرک نہیں ہوتی یہ تو انگریز نے تفرقہ ڈالنے کے لی ہمارے گناس بھی علاق کر دی پلیٹیں بھی علاق کر دی کرسیاں بھی علاق کر دی چمچ اور چھوٹیاں بھی علاق کر دی کہ کب بھی نہ ملیں اور کسی چیز میں بھی نہ ملیں اسلام نے سب کو ملایا آدمی ڈرتا ہے نا جی اچھا اس کو نزلہ ہوگا اور پانی پیئے گا پھر میں بھی ہوگا صور المومن شفا اور مومن کے بچے ہوئے میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی تو اب جناب یہ ہے کہ وہ بڑا پیالہ تھا شربے کا بھرا ہوا تھا موسمی جاری کو پاؤں میں ٹھوکر جو لگی جو سوارا شربہ جو تھا نا حضرت حسن کے لباس پہ آ گیا کچھ تھوڑا زہی سا بدن پر لی آیا حضرت حسن نبی اللہ تعالیٰ نے غصے سے دیکھا تو صافی بات ہے کہ باندھی بیچاری کام رہی تھی لیکن تو اس نے فوراں پڑا قرآن کیا والقادمین الغیر اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں حضرت حضرت نے فرمایا قدم تو میں نے بھی غصہ پی لیا اور زبانی نے کہا وَلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور مومن کی صفت ہے کہ وہ معافی کر دیتے ہیں اور میں قد آفاؤ تو کہ میں نے تجھے معافی کر دیا اس نے کہا حضرت اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ احسان کرنے والوں میں محبوب لگتے ہیں فرمایا جاؤ میں نے تجھے معافی کر دیتے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ حضرت معافی نے اس دور خلافت میں اس زمانے میں ایک لاکھ درہم جو ہے وہ حضرت حسن کو بھیجا حضرت حسن کو ایک لاکھ درہم بھیجا اور حضرت خط بھی لکھا کہ حضرت یہ ہے میں نے آپ کے اپنے مساریف کے لیے اپنے ضروریات کے لیے بھیجا اور حضرت خاتم کو وہ پیسے دیئے حضرت یہ بھی منداری لگائی کہ تم ایک دو دن وہاں رہنا دیکھنا کہ حسن پیسے ملنے کے بعد کیا کرتے ہیں پیسہ آ جائے ساتھ باتیں انسان پر اثر تو ہوتا ہے جب پیسہ آ جائے اب دیکھا نہیں ماشاءاللہ جب ہم لوگ یہاں آ گئے گاڑیاں مل گئیں کنیشن مل گئے پیسے آ گئے دماغ خراب ہو گئے اب تو سب کہتے ہیں بدرہ سلطان بود میں تو باپ کی بادشاہ تھا تو حضرت حضن کو جب پیسے ملے خط پڑا مسکرائے اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ مدینہ کے غریبوں کو بلاؤ مدینہ منورہ کے غریبوں کو بلائے کہ اللہ آپ نے چلانا شروع کیا زہر کو بھی چلایا زہر سے عصر تک بھی چلایا مغرب تک بھی چلایا مغرب ہوئی دن بھی ختم ہوا اور پیسے بھی ختم پورا ایک لاکھ دن ہم خیرات کر دی اپنے بھی کچھ بھی نہیں رکھا حضرت حضن علی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب خادم واپس آیا تو حضرت معافیہ نے پوچھا ہن نے کہا حضرت کیا وہ کیا بتائیں وہ تو اسی دن انہوں نے مدینہ کے تمام فقہ غربہ اور آدھیتامہ اور بیوگان میں تقسیم کا دیا مغربانے کے پہلے پیسے ختم ہو گئے حضرت معافیہ نے دوبارہ پیسے بھی بھیجے اور خط بھی لکھا کہ حضرت اس طرح تو نہ چلایا کرے یہ تو ایک نون منہ اسراف ہو جاتا ہے تو حضرت حضرت نے جواب میں لکھا کہ اسراف خیر میں نہیں ہوتا اسراف شر میں ہوتا ہے جو پیسے آپ نے گناہ میں لگایا وہ اسراف ہے جو خیر میں لگایا اس کا کیا اسراف ہے اسی طرح حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سفر کے لیے نکلے اور خادم بھی ساتھ تھے گھوڑے بھی ساتھ تھے لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ مدینہ سے کافی دور جانے کے پاس شدید بارش شروع ہو گئے دور سے آپ نے دیکھا تو دو تین خیمیں رگے ہوئے نظر آئے تو آپ نے خادم سے فرمائے دی اور خیموں کی طرف چلو اب بارش میں تو سفر نہیں ہو سکتا وہ خیموں کے قریب آئے تو وہاں بدو لوگ جیسے جنگلوں میں رہتے ہیں انہیں کہا مرحباً واحد آئے ہیں حضرت ان کو پتہ نہیں کون ہے انہیں حضرت کے گھوڑے بدوائے ایک خیمے کے اندر بٹھایا ایک خیمہ خالی کر کے دیا اور اس نے جناب جب بارش تھامی تو ایک بڑا خوبصور دنبازی پہ کیا اور اس کو جناب اس نے بڑا شاندار طریقے سے پکایا اور دعوت میں پیش کیا سب نے کھایا اور آرام گیا صبح کو جب ارادہ کیا چلنے کا بارے تھے تھی دور وہ سارا دن بھی رکنا پڑا انہیں ایک اور دنبازی پہ کیا تیسرے دن بھی آپ لوگوں نے تیاری کیا ابھی تیاری کریں اور پارش پہ شروع اس نے تیسرا دنبازی پہ کیا تین دن اور راتیں آپ اس کے خیمے میں رہے اور چوتھے دن روانہ ہونے لگے خادر انہیں پوچھا کہ کتنے پیسے ساتھ ہیں انہیں کہا حضرت بیس ہزار دن ہم ساتھ ہیں فرمایا دس ہزار دن ہم اس کو دے انہیں لے دیا اور آپ نے اس کو یہ بھی فرمایا اس بد اسے کے بھائی دیکھیں ہم سفر میں آئیں کبھی مدینہ آؤ تو ہمارے پاس آنا ہم تمہارے یہ خدمت کریں گے اب جب چلے تو خادم نے حضرت کیا بے تقلف ہی چھے انہیں کہا حضرت پھر سفر پہ جانے کی ضرورت کیا ہے کہ کیوں کیا باز نے کہا نہیں دس ہزار تو آپ نے اس کو دے دیئے اور آنگے کوئی ملے گا دس ہزار اس کو دے دے گا پھر سفر کس سے کرے گا انہیں فرمایا کہ نہیں وہ بدوجوہ ہے نا وہ ہم سے زیادہ سخی ہے وہ حیران ہوا نے کہا حضرت سے تین دنبے دیوے کی ہیں کہ تین سوری آلکے ہوں گے آپ نے دس ہزار دیئے ہیں سخی گوزیا فرمایا کہ بلکل اس کی کل جہدادی تین دنبے تھی جو اس نے سارے زیبیں گر کے لٹا دی ہم نے تو بیس ہزار میں سے بھی آدھا بچا دیا ہے پھر ہم کہتے ہیں سخی گوئے سخی تو وہ ہے جس نے اتنی بڑی سخاوت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و آردہ اور ایک دن صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے اپنے کندے پہ بٹھایا ہوا تھا اور ایک صحابی جو گدرہ دوسرے کہا اے لڑکے بڑی اچھی سواری بھی دیئے تمہیں کہ حضور کے کندے پہ بیٹھے ہیں حضور نے فہمائے تم نے بات پوری نہیں کی نعمل راکب راکبی تو دیکھو کون ہے اگر سواری عظیم ہے تو بلا راکبی تو عظیم ہے اسی طرح صحیح بخالی کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ کے گھر میں آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میرے بیٹوں کو بلاو تو حسن حسین آتے ہیں تو دورو کو آپ اپنی گود میں بٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے گھیرے میں ڈال کے کہا نا یہ شمو ہو ما بھائی زمو ہو ما آپ ان کو سوکتے بھی تھے اور آپ ان کو سینے سے جمٹاتے بھی تھے فرماتے تھے یہ تو میری رحال ہے دنیا کی خوشبو آتی ہے مجھے سے اسی طرح سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کے جو وظیفہ مقرر کی یہ سب سے زیادہ وظیفہ اصحابِ بدر کا تھا چونکہ بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے ان کا مقام جو تھا وہ زیادہ تھا لیکن حضرت عمر نے حسن حسین کا بھی وہی وظیفہ مقرر کیا پانچ ہزار درہم جیسے بدر والوں کا تھا یعنی آپ نے ان کو اعلیٰ دردے کے صحابہ میں شمار فرمائے علاقے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تابعی ہیں آپ بچے تھے جب حضرت فوت ہو گئے تو آپ نے بلوغت کے اندر حضرت عمر کی دیارت رہی کی لیکن اکثر صحابہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں اور ساری نسبت ان کو جمع کیا جائے تو آپ کا مقام تو پھر صحابہ سے بھی بلند ہے چونکہ آپ تو آلِ بیتر اس میں اللہ ہے اور اسی طرح حضرت عمر کے روانے پہ یمن سے کچھ جبے اور کچھ جیکٹس اور کچھ ہلے آئے آپ نے سارے صحابہ کو تقسیم کر دیا لیکن حضرت حسن حسین کو نہیں دیا تو غلام نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا فرمایا یہ حضرت حسن حسین کے قابل لی تھے وہ میرے شہدادے ہیں ان کے لیے میں نے یمن کے بادشاہ کو لکھا ہے کہ خاص شہدادوں کے لیے جو ہلے ہیں وہ بھیجو ان نے وہ بھیجے تو آپ نے حضرت حسن اور حسین کو لیے اور اسی طرح بین ہی حضرت قسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی تمام خلفائے سلاثہ جو ہیں وہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے اہدت عزت عزمت والمحبت سے ملتے اور جب یہ آیت مبارک نادل ہوئی جس کا نام آیت تطہیر ہے اللہ نے قرآن میں آیت نادل کی انما یرید اللہ لیجیب انکم اہل البیت لیجیب انکم رجس اہل البیت ویطگرکم تطہیر جب یہ آیت نادل ہوئی صحیح عزیز میں آئے کہ حضور پاک نے حضرت علی حضرت فاطمہ تظہرہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو بھلایا اپنے ساتھ بٹھا کے اپنے چاتر مبارک کو پل ڈالی اور اللہ سے دعا کی اللہمہا اولائی اہل بیتی قہرہم تطہیر یاد نہ یہ میرے آل بیت ہیں ان کو بھی پاک فرماؤ یاد رکھیں کہ اس آیت کو لے کر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ آل بیت صرف یہی پانچ ہے بس اور کوئی نہیں شیعہ کا یہ بڑا غلط عقیدہ ہے کہ انہوں نے صرف پانچ کو پنچ دن پاک جو آپ نے سنا ہے نا کہ لی خمسطن اتفیب آہل الوبا الہاتبا المصطفی والمرتزا ابناہما والفاطمہ وہ صرف ان پانچ کو مانتے ہیں اور دلیل یہ دے ہیں کہ حضور نے چادر ڈال کے فرمائے گی یہی میرے آل بیت ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اگر اس آیت مبارک کا مدلول جو ہے وہ یہی پانچ تھے پھر حضور کو دعا مانگنے کی کیا دلوت ہے بات سمجھئے نا کہ جو جین پہلے مل چکی ہے پھر اس کے مانگنے کا کیا بنا وہ تو تحصیل حاصل ہے اصل بات یاد رکھیں کہ سارے قرآن پاک کو پڑھیں یہ آیت جو ہے حضور کی بیویوں کے حق میں اتری ہے حضور راج متحرات کے حق میں اتری ہے اولاد کے حق میں یا نوازوں کے حق میں یا بیٹی کے حق میں نہیں ہے اس لیے حضور نے جب دیکھا کہ میری بیویوں کو تو اللہ نے اتنا بڑا با کام دے دیا ہے کہ ان کی پاکیزگی کا خود ذمہ لے لیا ان نے کہا کہ میں اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ سے مانگوں حدیث میں ہے کہ جب حضور نے چادر ڈالی تو بیویوں نے سلمہ وہاں موجود تھی حضور کی بیوی اس نے کہا کہ میں بھی چادر کے اندر آجوں فرمینی ہم تیڑا خیر تم تو خیر بھی ہو تمہارے لیے تو پہلے آیتنا دل ہو چکی ہے دیکھے نا کہ حضور پاک نے مدینہ کے لیے دعا مانگی مکہ کے لیے دعا نہیں مانگی کیوں مکہ کے لیے تو قرآن پہلے آ چکا تھا تو دعا تو تب مانگی جاتی ہے جب وہ چیز حاصل نہ ہو لیکن الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اہل سنت کا کہ ازواج بھی اہلِ بیت ہیں اولاد بھی اہلِ بیت ہیں سیدہ فاطمہ بھی اہلِ بیت ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجوائین جیسے صحابہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں ازواج اہلِ بیت اولاد سب ہماری آنکھوں کا نور ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت ہمیشہ قائم و دائم عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا